اومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پڑھ درود ہے پرشتوں کا وزیفہ سلاة و سلاة بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک و سلیم سلاة و سلام علیك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و صحبہ وسلم آج کے دور میں وسوسات اور برے خیالات سے کافی لوگ پریشان دکھ رہے ہیں اس وجہ سے مختصر سی بات اس بارے میں لے کر حاضر ہوں آپ تمامی احباب مکمل طور پر سنیں تاکہ اس شر سے بچ سکیں محفوظ رہ سکیں وسوسہ بھی بہت بڑی زہمت ہے اگر کسی بھی کام میں وسوسہ پیدا ہونا شروع ہو جائے تو کام کرنے والے کا منہ ہی کام میں نہیں لگتا اور اکثر تو کام چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ترہ ترہ کا خیال آتا ہے اب یہی وسوسہ عبادات میں آنے لگے تو ایک عبادت گزار کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں پہلے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وسوسہ کسے کہتے ہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ برے خیالات کو وسوسہ اور اچھے خیالات کو الہام کہتے ہیں وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جبکہ الہام من جانب اللہ ہوتا ہے اللہ عز و جل نے ہر انسان کے دل پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو اسے نیکیوں کی طرف بلاتا ہے اسے ملہم کہتے ہیں اور اس کی دعوت کو الہام کہتے ہیں اس کے مقابلہ میں اللہ تعالی کی طرف سے ایک شیطان بھی مسلط کر دیا گیا ہے اس شیطان کو وسوسہ کہتے ہیں اور اس کی دعوت کو وسوسہ کہتے ہیں مرقات اور اشعط اللمعات میں ہے کہ جو ہی کسی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت ابلیس کے یہاں ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جسے فارسی میں حمزاد اور عربی میں وسوسہ کہتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس پر ایک ساتھی جن اور ایک ساتھی شیطان مقرر نہ ہو لوگوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ پر بھی تو ارشاد ہوا ہاں مجھ پر بھی لیکن اللہ عز و جل نے مجھے اس پر مدد دے جس سے وہ شیطان مسلمان ہو گیا اب وہ مجھے بھلائی ہی کا مشورہ دیتا ہے عقائد و اعتقاد کے بارے میں شیطان ترہ ترے کے وسوسے پیدا کرتا ہے کہ خدا عز و جل کو ایک مانتے ہو کیا کبھی دیکھا ہے کی کس طرح ہے اگر ایک ہے تو اس کے آزا کس طرح ہیں پھر وہ کہاں رہتا ہے وغیرہ وغیرہ ایسے خیال جب بھی آنے شروع ہوں تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کسر سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے اور یہ یقینی خیال لانا چاہیے کہ اللہ عز و جل ایک ہے مصطفی جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وعالی و صحبہ وسلم نے دیکھا ہے وہ جسم و جسمانیات سے پاک و صاف ہے وہ بہت طاقت و قوت والا ہے وہ جہت و مکان وغیرہ سے پاک و صاف ہے اقائد کی طرح شیطان عبادات میں بھی وسوسے ڈالتا ہے اور اس معاملہ میں وہ اکیلہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ یہ ایک بڑی جماعت ہے حکیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان عیمی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ضروریت شیطان کی مختلف جماعتیں ان کے نام اور کام الگ الگ ہیں وضو میں بہکانے والی جماعت کا نام غلہان ہے اور نماز میں بہکانے والی جماعت کا نام خنزب ہے ایسے ہی مسجدوں میں بازاروں میں شناب خانوں میں اس کی الگ الگ فوجیں رہتی ہیں جو لوگوں کو بہکاتی رہتی ہیں تو یہ وسواس ہے جس کو وسواس کہتے ہیں اس وسوسے اور اس خیالات سے انسان کا بچنا انسان کو اپنے آپ کو بچانا بے حد لازم و ضروری ہے وسوسات جب کسی بھی عبادات میں کسی بھی خیالات میں کسی بھی چیز میں آنے لگیں تو اس کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے بلکہ یقینِ غالب جس پر ہو انہیں غالب کی جانتی توجہ دینی چاہیے اور جب کبھی بھی وسوسات برے خیالات آئیں تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھنی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ بارے میں ہم الگ الگ انوان کے کلپ کو ڈالیں گے الگ الگ کلپ کو ڈالیں گے وضو کے تعلق سے غسل کے تعلق سے نماز کے تعلق سے اور دیگر عبادات کے تعلق سے وسوسات جو آتے ہیں اور اس وسوسات کا مضبوط علاج کیا ہے اس بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی ایک کلپ جاری کی جائے گی تھوڑا سا انتظار کیجئے انشاءاللہ دور آئے گا کہ وسوسے کی حقیقت کیا ہے کیوں وسوسات پیدا ہوتے ہیں اور وسوسہ کہتے کسے ہیں اور وسوسات کے تعلق سے حضور کا فرمان کیا ہے تو آپ تمامی حضرات کو یہ بتا دیا گیا کہ وسوسہ ایک شیطانی خیال ہے اور وسوسات سے بچنا انسان کے لئے بے حد لازم و ضروری ہے لہٰذا وسوسات اور خیالات جو برے ہیں ان سے اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے بچنا چاہیے اس کے لئے بہتر طریقہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی ہم نماز فجر کو پڑھیں اور فجر پڑھنے کے بعد میں گیارہ مرتبہ سور اخلاص یعنی قل ہو اللہ احب مکمل پڑھ کر کے پانی پہ دم کر کے پینے کا معامل بنائے اور جب رات میں سوئے تو سونے سے پہلے بھی کسی پانی پر گیارہ مرتبہ سور اخلاص شریف پڑھ کر کے پانی پہ دم کر کے پانی پینے کا معامل بنائے انشاءاللہ تعالی اس کے برکت سے وسوسات کے خیالات جو آتے ہیں وہ ختم ہونے شروع ہو جائیں گے اللہ تعالی عمر کی توفیق دے جو آتے ہیں م Перسب م Pegدے ہیں